اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللہ دین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ایمان کا سب کن خرج کرو ان پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَا الْأَرْضِ اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے اگایا ہے تمہارے لیے اس میں سے بھی دو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَ مِنْهُ تُنْفِقُونَا وَلَا سْتُمْ بِعَاخِذِهِ إِلَّا عَنْتُمْ مِزُفِهِ اور ایسی بری چیز کا قصد نہ ہرگز نہ کرو کہ اس میں سے خرج کرنے کا جسے تم خود بھی لینا گمارہ نہ کرو مگر سوائے چشم پوچی کے یعنی کوئی ایسی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو جو اتنی تھرڈ کلاس ہو کہ جو کبھی تمہیں لینی پڑ جائے تو تم کبھی ایکسیکٹ نہ کرو تو ایسی چیز اللہ کے نام پر مت بوسا ہوا کھانا پھٹے پرانے کپڑے اور پھر سمجھنا کہ ہم نے کوئی نیکی کمائی ہے نا سختی سے منع کیا جا رہا ہے سوائے اس کے کہ تم آنکھیں ہی بند کر لو تو لے لو گے ورنہ کبھی نہ لو یاد لکھو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے محتاج نہیں ہے حمد کیا گیا ہے شیطان تمہیں مفلسی سے تنگ دستی سے پاورٹی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے ترغیب دلاتا ہے بے حیائی کی اب یہ بے حیائی کے کئی رخ ہیں ایکسٹریم کیا ہے کہ کسی عورت کو وہ تنگ دستی کی ورے سے جسم فروشی پر آمادہ کر رہے ہیں اور پھر یہ یعنی بے حیائی کی انڈسٹری اب دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے سب کہنے کی مجھے ضرور بھی نہیں ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو کاروبار کی شکل پھر اسی کو آپ لے جائیں اسی انڈسٹری کے پھر آگے کئی انڈسٹری ہیں ڈریس انڈسٹری بے حیائی کو پرموٹ کرنے والی کیوں کہ کوئی جو عام جائز کاروبار ہے وہ نہیں ملا تو پھر کوئی شخص جو ہے وہ کہے گا اچھا یار صحیح کاروبار تو نہیں مل دا تو پھر یہ بے حیائی کا بزنس جو ہے میں اس میں ڈال دیتا ہوں پھر یہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ نے جو کی ہے کہ آپ جو فضول چیز جو ہے وہ آپ کو ڈال دیں تو آپ کو گھر بیٹھے جائیں اس کے پیسے جائیں ملتے رہیں گے اور پھر یہ بڑا اچھا بزنس اور پھر اس پر یعنی ترغیبات جو ہیں وہ آ رہی ہیں یہ سب کیا ہیں کہ مفلسی کے ڈر سے شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے مفلسی سے اور ترغیب دیتا ہے تمہیں بے حیائی جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اپنی طرف سے اور انعیات کا اللہ تعالیٰ وسط والا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دانائی سے نوازتا ہے ومئیوت الحکمت اور جسے حکمت عطا کر دی گئی فقدوتیا خیرن کثیرہ اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا وما یذکروا اللہ علوہ الباب اور نصیت تو صرف دل والے سنس والے ہی قبول کرتے ہیں وما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا کوئی منت تم مانتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ تو اللہ تعالیٰ کے علمیں ہوتی ہے وَمَالِ الظَّعْلِمِينَ مِنْ عَنصَارِ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيَا اور اگر تم صدقات اعلانیہ کرو تو بھی خوب ہے وَإِنْ تُخْفُوهَا اور اگر تم ان کو چھپاؤو وَتُوْتُهَ الْفُقَرَا اور چھپکے سے فقراء تک پہنچا دو فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ تو وہ تمہاری لئے بہتر ہے وَجُوْقَفِرُواْنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ کا انام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا یہ بہت بڑا انام ہے یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے آخرت میں بھی ہو سکتا ہے ایک تو نام آمان میں سے برائیاں ڈیلیٹ کر کے تمہارے نام آمان میں نیکیاں لکھ دے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سی برائیاں جو انسان چھوڑ نہیں سکتا کوشش کر رہا ہے لیکن چھٹتی نہیں ہے کافر یہ موں کو لگی ہوئی تو اس کا بھی ایک بڑا بہترین ریمیڈی کیا ہے کہ صدقہ کرو خیرات کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ممکت یہ اللہ یہ بلا مجھ سے ٹال دے اس لیے کہ برائی بھی ایک بہت بڑی بلا ہے اللہ تعالیٰ یہ برائی اگر انسان سے ٹال دے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں تو یہ بڑا آسان سادہ نسخہ ہے ہینڈسوم اماؤنٹ صدقہ کرو واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے لئیسہ علیہ کا ہدا ہوں اور نہیں ہے تم پر اے نبی ان کو ہدایت پر لانے کی ذمہ داری ولیکن اللہ یادی بنیشا ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر لاتا ہے وما تنفقو من خیرن اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے مال میں سے فلی انفسکم تو اپنے بھلے کو کرتے ہو وما تنفقونا اللہ ابتغا وجہ اللہ اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کو راضی کرنے کے لئے وما تنفقو من خیرن اور تم نہیں خرچ کرتے کوئی مال یوفا الیکم مگر وہ تمہیں پورا پورا ریٹرن کیا جائے گا وانکم لا تسلمون اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی حق تلفی نہیں ہوگی لِلْفُقَرَاِ اللَّذِينَ أُوْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ایک ہوتے ہیں مانگنے والے یا غریب جو آپ کے علم میں ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو دین کے کام میں لگ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں لگ جاتے ہیں اور وہ اپنی معاشی جد و جود نہیں کر سکتے ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے جو کام کیا ہے میں نے اپنی پیکٹس بھی چلائی ہے اور دین کا کام بھی کیا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقت کر دیں لیکن ان کا کوئی کاروبار نہ ہو پھر وہ پروفیشنل بیگرز نہیں ہوتے وہ لپٹ کرنی مانگتے اپنی کسی حاجت کا اظہار بھی نہیں کرتے اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ لِلْفُقَرَاِ اللَّذِينَ أُوْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خرچ کرو ایسے حاجت مندوں پر جو اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں یعنی مانگنے سے سوال کرنے سے لَا يَسْتِئُنَا دُرْبَن فِي الْأَرْبِ وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی چل پھر کر کاروبار نہیں کر سکتے اپنی انگیجمنٹ کی وجہ سے یَسَبُهُمِ الْجَاهِلُوا اَغْنِيَا مِنَتْتَعْفُفُ اور جاہل انہیں غنی سمجھتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے تَعْرِفُهُمْ بِسِیمَا ہوں تم ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو کہ وہ بھوکے ہیں وہ تنگ دست ہیں لَا يَسَلُنَا النَّاسَا الْحَافَةَ وہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر نہیں مانگتے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِنِ فَإِنَّ اللَّهَ بِعْلِيمِ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ بَالنَّهَارِ سِرَّمْ وَعَلَانِيَةً وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات دن چھپ کر بھی اعلانیاں بھی فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنَّ رَبِّهِمْ تو ان کا رجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بِعْذَنُونَ تو نہ انہیں کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی غم ریکریٹ اللَّذِينَ يَاقُلُونَ الرِّبَا وہ لوگ کے جو سود کھاتے ہیں لَا يَقُوبُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ شَيْطَانُ مِلَى الْمَصْرِ وہ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے مگر اس حال میں کہ جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَ الْبَيُمَصْرِ بَا یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود جیسی ہے بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی ایک شخص سے پاس پانچ لاکھ روپیہ ہے اس نے ایک گھر بنا کر وہ قرائے پہ دے دیا اور وہ قرائے کھا رہا ہے ہر مہینے کا اور ایک شخص ہے کہ اس کے پاس پانچ لاکھ روپیہ تھا اس نے بینک میں رکھ دیا اور ہر مہینے جائے اس میں سے وہ انٹرسٹ لے رہا ہے بتائیں کہ یہ حلال کیوں ہے وہ حرام کیوں ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ذرا بلکل آسان کر دی آپ نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں اور ان میں سے حلقہ ترین بھی یوں سمجھو کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکا کر یعنی ستر گناہ یہ ہو گیا نا ان میں سے حلقہ ترین بھی یہ ہے میں فرما کہتا ہوں اور ون سیمیٹیت کر لے اس کا وہ کیا ہے کہ ایک شخص ایک نوجوان اس کی والدین فوت ہو چکے ہیں وہ ابھی غیر شادش ہدا ہے اور اس کی ایک جوان بہن بھی ہے جس کے لیے وہ رشتہ ڈونڈ رہا ہے بڑی پرپوزل آئیں کوئی اس کو پسند نہیں ہے کسی کو یہ پسند نہیں آئے یہ نوجوان اگر مسلمان ہے تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کیوں نہ ہم آپ اس میں شادی کرنے ہیں اس لیے کہ شادی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے گھر بسانا اگر بہن بھائی شادی کر لیں گے تو گھر نہیں بسے گا کیا پھر اولاد حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے اگر یہ دونوں شادی کر لیں تو کیا اولاد نہیں ہوگی بلکل ہوگی لیکن کیوں نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے کوئی ایک سیل بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ یہ بہن کا سیل اور ہے اور بیوی کا سیل اور ہے سوائے حلال و حرام کے فرق کے کہ ایک حرام ہے ایک حلال ہے ایسے ہی کاروبار اور سودی لین دین کتنے ہی آئیڈنٹیکل سے مل کر سیملر ہوں ایک مسلمان کے لیے ایک حلال ہے ایک حرام تو اِنَّمَ الْبَائِلُمْ بِسْلُ الرِّبَا یہ کہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے وَحَرَّمَ الْرِبَا اور سود کو حرام کیا ہے نو میٹر ہو ایڈنٹیکل آر بے فَمَنْ جَاهُ مَوْزَتُمْ مِنْ رَبِّ تو جس کے پاس بھی اس کے رب کی طرح سے نصیت آگئی فَانْتَحَا اور وہ باز آگیا فَلَهُمْا سَلَا تو جو ہو چکا وہ ماف ہے وہ سب اس کا ہے اب سارا واپس پچھلا حساب کتاب نہیں اس سے لیا جائے گا کہ سارا سود واپس کرو جو ہو چکا اب نصیت آئی ہے اب بات سمجھ میں آئی ہے اگر وہ آج چھوڑتا ہے تو پچھلا ماف ہے آئندہ جو ہے وہ سود کے اندر ملوث نہ ہو فَلَهُمْا سَلَفْ وَأَمْرُهُ الْأَلَّهُ اور اس کو معاملہ اللہ کے ذمہ ہے وَمَنْ عَادَ ہاں جو علم ہو جانے کے بعد نصیت پہنچ جانے کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرے گا اس کو فَأُلَا اِكَا صَحَابُ النَّارُ تو ایسے لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ تعالیٰ سود کو مٹھاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُ اللَّهُ قَفَّارِ نَاصِيمُ اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکرے گناہگار کو یعنی جب شخص سود سے اپنے آپ کو نکالتا ہے تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ خوب ٹیسٹ کرتا ہے ہمارے کفیل عامل حاشمی صاحب سب لوگ انہیں جانتے ہیں کہ یو بیل میں بینک آفیسر تھے یہ انہوں نے اسی انہی آیات سنی دکٹر سارامل صاحب سے تو فیصلہ کیا کہ میں یہ سود کی جاب چھوڑ دوں اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹف ٹائم میں سے بزارہ پہلے انہوں نے دینی کیسٹوں کی اس وقت کیسٹوں کو زمانہ ہوتا تھا کیسٹس کی دکان بنائی تو دینی کیسٹوں کا خریدہ کون ہے میوزیو کی کیسٹیں گانوں کی کیسٹیں تو بکتی تھی لیکن دینی کیسٹیں بھالا نہ بکھی پھر انہوں نے ستیانہ روڈ پر ایک جوتوں کا دکان بھی بنائی پھر اس کے بعد وہ کیمیکل کے بزنس پہ آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بست پیدا کر دی اور لیکسس کار سب سے پہلے میں نے انہی کے پاس دیکھی تھا یہ اللہ تعالیٰ کے طرف ستیان ہے ایک کسی ہمارے آج بھی شاید ہوں گے دورہ ترجم قرآن میں سلیم یہ بھی یہ بینک آفیسر تھے یہ ایم بی اے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہیں بینک کی نوکری چھوڑی بلکہ کل ہی میں پوچھتا تھا کہ کیسا آپ کو لگتا ہے پرسوں یا کل کیسا آپ کو لگتا ہے بینک کی نوکری اور یہ جو آپ تھے کے داری کر رہے ہیں وہ تھے کے داری کر رہے ہیں انٹرکسٹرکشن کے کام میں تو ما شاء اللہ آپ کئی کام ہیں ان کے اور he is doing very well تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیسا چاہ رہا ہے کہتا ہی ما شاء اللہ بہت اللہ کی مربانی ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خوب بھیلایا ہے لیکن اب حالات جہیں میرے بہت بہتر ہو گئے ہیں اور نوکری سے میں کہیں بہتر ہوں ان پرنسپل بھی کاروبار نوکری سے بہتر ہے لیکن ایک شک بینک کی جاب کرتا ہے اس کو فسیلٹیز ہیں وہ پہلے گریڈ 3 آفیسر ہے پھر گریڈ 1 ہوتا ہے پھر اے وی پی ہوتا ہے اب جتنا آگے چلتا چلا جاتا ہے اس کے سامنے جو پروسپیکٹ ہے اس کی بینک کی نوکری کے وہ زیادہ برائٹ ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر اس ٹیج پر کوئی انسان چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو ٹھوک میں جا کے دیکھتا ہے پھر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور پھر ساری کمی اگلی پشلی پوری ہو جائے تو جو باز آ جائے وہ اس کا وَأَمْرُهِ لَلَّهِ اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے اور جو دہرائے ایسے لوگ جہنمی ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُون يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُ اللَّهُ قَفْارِ نَصِيم اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُ الصَّالِحَاتِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَاعتَوُ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة عطا کرتے ہیں لَهُمْ عَجْرُهُمْ مِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کا عجر ان کے رب کے ذمہ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ نہ تو وہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یَا اَيُّوَ اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُ اللَّهَ وَذَرُو مَا بَقِيَا مِنَ الرِّبَى اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے سعود میں سے اسے چھوڑ دو اِنْ كُنْتُمْ مُمِنِينَ اگر تم واقعی مومن ہو فَإِلَّمْ تَفَلُو فَادَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اگر تم نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُوا ایک ساتھ میرے پاس آئے اور یہی بات پوچھنے لگے کہ بڑی مسائل ہیں اس میں کاروبار کے اندر سودی جو ہے وہ لیندین کرنے کے بغیر تو انسان کا کاروبار نہیں چلتا تو میں نے کہا بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں چھوڑتے تو پھر تیار ہو جاؤ اگر تم اپنے آپ کو اتنا تکڑا سمجھتے ہو کہ تم اللہ اس کے رسول سے لڑ سکتے ہو تو پھر وَهَئِدْ اور اگر نہیں کر سکتے دباد آجا یہ ریسنٹلی ایک ہمارے ساتھی کی بیٹی کی شادی تھی تو اختبار ولیمے میں شریک تھا میں تو کاروباری ہلکے کی وہ لوگ تھے اس دن مجھے سعید مانوی میں بات سامنے میں آئی کہ اصل میں یہ جو بینک کا سود ہے یہ ہے کیا یہ اصل میں ہے کہ ایک کاروباری آدمی کی نظر دوسرے کے مال پر ہے کہ ایک غریب آدمی جو پندرہ ہزار بیہ ہزار روپے ترہا لیتا ہے میں اس کا پیسہ کیسے استعمال کروں یہ ہے بینک کاری کا پورا نظر اور دن با دن ٹائٹ ہوتا ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے سرکاری ملازم تو سرکاری ملازم ہماری انجمل خدام القرآن سے بھی ہمارے آڈیٹرز یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی پیمنٹ جو ہے وہ کیش نہ کریں اور اپنے کسی ملازم کو آپ ان کیش تنخواہ نہ دیں بائی چیک تنخواہ دیں اور وہ کراوس چیک ہو اور سیدھا اس کے اکاؤنٹ میں جائے کیا فائدہ ہوگا کہ یعنی اب وہ اپنے اس ڈیبٹ کارڈ سے مہینے کی شروع میں دس ہزار نکال لے گا بیہ ہزار ہزار نرخہ لینے والا پھر ضرورت کے اعتاعت کبھی پانچ سو کبھی ہزار کبھی دو ہزار نکالتا رہے گا اور بائی دی انڈ آف دی منت بھی وہ کوشش کرے گا کہ میں ایک پراؤڈ بھی خریدنا ہے اور بچی کی شادی بھی کرنے ہے وہ کوشش کرے گا کہ بیس ہزار میں سے بیس دو ہزار جہاں وہ بینک میں رہیں اب جو سودی آدمی ہے سودی کاروبار والا اس کی نظر ہے کہ یہ دو ہزار بھی میں برتوں اور کتنے ملازمین ہیں پورے ملک کے اندر ان کے وہ اربوں روپے جو جمع ہوتے ہیں ان میں کسی غریب اس غریب آدمی کو جس کا وہ پیسہ ہے اسے ضرورت پڑ جائے تو بینک کو سو کبھی کرزہ نہیں دے گا اور جو دس ملوں کا مالک ہے وہ اپنے گھر بیٹھے اپنے آفس میں ایک چیک لکھے گا اور وہ درافٹ کر لے گا اور وہ رقم اس کے کام آ جائے گی یہ ہے بینکاری کے نظام دھوکہ کیا ہے کہ تم ہمیں سو دو ہم تمہیں ایک سو دس واپس کریں گے لیکن اس کی پرچیز ویلیو جو ہے وہ نوے بھی نہیں ہوگی یہ ہے ذارہ دھوکہ اس نظام کا ایسے نہیں کہا گیا کہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کیلئے تیار ہو جاؤ اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارا اصل ذر تمہارا راست اپنا رہے گا لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ عَلَىٰ مَيْسَرَةٍ اب بات ہو رہی ہے نا کہ کرز کی بات ہے نا بریانی طور پر سود بریانی طور پر کسی کو رقم دیتا ہے تو اس سے واپس لینا ہے دین ترغیب کیا دلاتا ہے اگر اپنے کسی بھائی کو تم دیتے ہو تو کرز حسنہ دو کرز حسنہ کی تعریف کیا ہے وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ عَلَىٰ مَيْسَرَةٌ اور اگر تمہارا بھائی جس کو تم نے کرز دیا ہے کرز دار تنگ دست ہے تو اس کو اس کی وسط اور خوشحالی تک وسط دو مولد دو وَانْ تَصَدَّقُوا اور اگر تم معافی کر دو خیرون لکم تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم واقع سمجھو وَتَقُوا يَوْمَن تُرْجَوْنَ فِيهِ اِلَى اللَّهِ جرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کے حضور لٹائے جائے جاؤ گے سُمَّةُ وَفَّا قُلُّ نَفْسِمْ مَا کَسَبَتْ پھر پورا پورا ادا کر دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی زیادتی نہ ہوگی موسیقی